فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لئے ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لئے وقت کی تیز ہواوں سے بغاوت کی ہے توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فضو فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے حضرات آج کی یہ تحفظ ختم نبوت کانفرنس اور دفاع صحابہ کا اجتماع ہر لحاظ سے کامیاب اور کامران ہو چکا ہے حضرات کون صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کہ جن صحابہ کے ایمان کی گواہی جن صحابہ کے تقوے کی گواہی جن صحابہ کی پاکیزگی کی گواہی جن کی تحارت کی گواہی جن صحابہ اکرام کے الفت کی گواہی نبی پاک کے ساتھ جن صحابہ کی محبت کی گواہی جن صحابہ کی نبی کائنات کے ساتھ الفت کی گواہی اقیدت کی گواہی محبت کی گواہی مودت کی گواہی ہجرت کی گواہی شہادت کی گواہی دیتا ہے یا رب کا قرآن دیتا ہے یا مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان دیتا ہے کون صحابہ کرام ابھی میں جو آیت تلاوت کر کے آیا ہوں اللہ کریم نے اس سایہ مبارکہ میں جس شخصیت کا ذکر کیا ہے وہ دو اصحاب ہیں واللذی جا اب اس صدق ایک حق لے کے آیا ایک سچ لے کے آیا سجائی کے ساتھ آیا دوسرا اس سجائی کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ایک کا نام رسول اللہ ہے دوسرا ابو بکر صدیق ہے بات میری نہیں بات کو اللہ کے قرآن کی ہے بات میری نہیں تفسیر میری نہیں میں تفسیر اس سایہ مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے کسی جو بندی عالم کی جو بندی مفتے کی یا کسی مفسر کی تفسیر بیان نہیں کر رہا میں اس سایہ کی تفسیر کسی بریلوی مکتب فکر کے مفسر کی تفسیر نہیں کر رہا اس سایہ کی تفسیر کسی اہلی حدیث مفسر سے لے کے نہیں سنا رہا اٹھا لو مجموع البیان تبرسی شیعہ مفسر اس آیت کو بیان کرنے کے بعد اپنی تفسیر میں اس آیت کو لکھنے کے بعد اس بات کو لکھنے پہ مجبور ہوا جا اب السدک رسول اللہ وصدق ابھی ابو بگر شیعہ مان گیا دشمن مان گیا اور افضل ترین گواہی وہ گواہی ہوتی ہے دشمن کے گھر سے ہو مخالف کے گھر سے ہو مخالف نے تسلیم کر لیا اللہ جا ابھی صدق رسول اللہ جو حق لے کے آیا صدق لے کے آیا سچائی لے کے آیا وہ اور سچائی لے کے آنے والے اللہ کے حبیب تھے اور اس سچائی کی تصدیق کرنے والے سیدنا پوکر صدیق ہیں اور آئیے میں آپ کو مکہ مکرمہ میں لیے چلتا ہوں ایک منظر آپ کو دکھائے دیتا ہوں یہ منظر اس وقت کا ہے جب پیغمبر کائنات مدینہ منورہ کو ہجرت کر کے مکہ سے نکل رہے ہیں کافروں نے مطبور کیا نبی مکہ چھوڑ رہے ہیں دوسرا منظر وہ ہے جب مدینہ منورہ سے نبی دنیا چھوڑ کے اللہ کے حضور جا رہے ہیں نبی کائنات نے مکہ کو چھوڑا مدینہ کی طرف نکلے کافروں کی آمانتیں کافروں کی کچھ آمانتیں پیغمبر کے پاس محفوظ تھی جو دین کے دشمن دعوت کے دشمن آپ کے ابلاغ دین کے ابلاغ کے دشمن آپ علیہ السلام کے دین کے دشمن منحج کے دشمن جان کے دشمن مال کے دشمن جان کے در پہ تھے وہ لوگ بھی امانتیں محفوظ کرنے کے لیے امانتوں کے تحفظ کے لیے جانتے تھے ان کی امانتوں کا تحفظ کرنے والا مکہ مکرمہ میں ایک شخص ہے اس کا نام محمد کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی امانتیں بگبر کے پاس ہیں نبی کائنات علیہ السلام ان امانتوں کے اوپر پیرا دینے کے لئے سیدن علی رضی اللہ تعالیٰ نے کو بیدار کیا علی اٹھو آؤ میرے بستر کی اوپر ارام کرو صبح کافروں کی امانتیں واپس کر کے خلا مقام پہ آکے میں اور ابو بکر صدیق کو ملنا نبی کائنات نے کافروں کی امانتوں کے لئے نبی کائنات نے سیدن علی کی ذمہ داری لگائی امانتیں کن کی ہیں اور ذمہ داری کس کی لگائی جارہی ہے آپ بول کے بتائیں گے مجھے آپ سب کے سب بول کے بتائیں گے امانتیں کن کی ہیں کافروں کی امانتیں کس کی امانتیں کس کی امانتیں کافروں کی ہیں پیغمبر سیدن علی المرتضی کی ذمہ داری لگا کے جا رہے ہیں علی امانتیں واپس کر کے مجھے آ کے ملنا یہ وہ وقت ہے یہ مکہ مکرمہ کا وہ منظر ہے کہ جس منظر میں پیغمبر کافروں کی امانتوں کو واپس کرنے کے لیے علی کی ذمہ داری لگا رہے ہیں ایک منظر مدینہ کا منظر ہے جب پیغمبر دنیا چھوڑ رہے ہیں پیغمبر کہتے ہیں مرو عبا بکرن فلیو سلی بن ناس ابو بکر کو حکم دو آ کے میرا مسلح سنبھال لے میرے مسلح کے پر آئے لوگوں کو نماز پڑھائے ہوش آتی ہے گشی تاری ہوئی گشی سے نکل کر ہوش آیا سوال کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی کے نہیں اللہ کے پیغمبر لوگوں نے نماز نہیں پڑھی آپ کا انتظار ہو رہا ہے نبی رحمت فرماتے ہیں مرو عبا بکرن فلیو سلی بن ناس ابو بکر کو کہو میرے مسلح پر آئے آ کے پیغمبر کا مسلح سنبھال لے لوگوں کو نماز پڑھائے میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں جو پیغمبر کافروں کی امانتوں کے مسئلے میں اتنا حفاظت کرنے والا ہے کافروں کی امانتوں کو واپس کرنے کے لیے علی المرتضاء کی ذمہ داری لگائی وہ پیغمبر مسلمانوں کی نماز کے بارے میں کس طرح غافل ہو سکتا ہے نماز کے بارے میں کس طرح کسی ایسے شخص کی ذمہ داری لگا سکتا ہے کہ جو بعد میں پیغمبر کے اسلام کو چھوڑ کر چلا جائے گا لوگوں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مال کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر مال قربان کرتے رہے اولاد قربان کرتے رہے گھر بار دیتے رہے چانے لڑاتے رہے اعلان کرتے رہے نحن اللہ زینہ با یعو محمدہ علی الجہاد ما بقینا آبدا ہم وہ لوگ ہیں نارا جگبیر کاری علی اکبر کاری علی اکبر زندہ باد نارا جگبیر اللہ بابا جینو جزا دے اللہ زندہ باد حضرات میں رضیہ کر رہا ہوں جس پیغمبر نے کافروں کی امانتیں واپس کرنے میں غفلت نہیں پرتی ندیم بھائی اللہ آپ کو جزا دے جس پیغمبر نے کافروں کی امانتیں واپس کرنے میں غیر ذمہ داری کا مزارہ نہیں کیا میں کس طرح مان لوں پیغمبر کے صحابہ کو نماز پڑھانے کے اوپر اس پیغمبر نے کسی غیر ذمہ دار شخص کو تینات کر دیا ہو یہ مکہ کا منظر ہے کافروں کی امانتیں ہیں یہ مدینہ کا منظر ہے مسلمانوں کی نمازیں ہیں وہاں علی المرتضی کو تینات کیا کافروں کی امانتوں پر یہاں ابو پکر صدیق کو تینات کیا مسلمانوں کی امانتوں پر آج میں پوچھنا چاہتا ہوں لوگ کہتے ہیں ابو پکر کو خلیفہ نہیں مانتے خلیفہ بلا فضل علی المرتضی کو مانتے ہیں کیا مسئلہ ہوا وجہ کیا ہے کہتا جی وہ باغ فدد کا مسئلہ تھا میں سوال یہ کرتا ہوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے میرے پیغمبر کی زندگی میں فدد کا مسئلہ پیش نہیں آیا تھا میرے پیغمبر مدینے میں مسلے کے اوپر ہیں پیچھے ابو پکر ہیں پیغمبر مسلے پر پیچھے عمر ہیں پیغمبر مسلے پر پیچھے عثمان ہیں پیغمبر مسلے پر پیچھے علی ہیں حسن حسین ہیں معاویہ ہیں پیغمبر کے صحابہ ہیں پیغمبر دنیا سے رخصت ہوئے سیدنا ابو پکر صدیق آئے سیدنا ابو پکر صدیق کے اتدائی دور میں واقعہ فدق پیش نہیں آیا تھا باغے فدق کا مسئلہ کھڑا نہیں ہوا تھا میں پوچھتا ہوں فدق کا واقعہ ابھی پیش نہیں آیا مسلح پر ابو بکر ہیں پیشے عمر ہیں پیشے عثمان ہیں مسلح پر ابو بکر پیشے علی ہیں مسلح پر ابو بکر پیشے حسن حسین ہیں مسلح پر ابو بکر ہیں پیشے پیگپر کے صحابہ سیدنا باس ہیں ابھی واقعہ فدق پیش آ گیا پیش آنے کے بعد مسلح پہ ابو بکر آؤ چلو لیے چلتا ہوں مسجد نبوی کا منظر دکھاتا ہوں واقعہ فدد پیش آیا پیغمبر کے اہلِ بیت نے پیغمبر کی بیٹی نے سیدہ فاطمت الزہرہ نے حق کو مانگ لیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے پیغمبر کی حدیث سنا کے انکار کر دیا میں پوچھتا ہوں انکار کرنے سے پہلے مسلح پہ کون تھا ابو بکر ہے پیچھے کون ہے عمر عثمان ہے مسلح پہ کون ہے علی المرتضی ہے پیچھے کون ہے پیچھے ابباس ہے اب فدد کا واقعہ رونما ہو چکا اب مسلح پہ کون ہے ابو بکر ہے پیچھے کون ہے پیچھے عمر عثمان علی ہے واقعہ فدد پیش آ چکا اس واقعے کے بعد مسلح پہ کون ابو بکر ہے پیچھے حسن ہے واقعہ فدد پیش آنے کے بعد مسلح پہ ابو بکر ہے پیچھے حسین ہے پیچھے ابباس ہے انہوں نے ابو بکر کو مسلح پہ کھڑا کر کے بتا دیا امت کا ایمام ابو بکر عمر کا ایمام ابو بکر عثمان کا ایمان امام ابو بکر علی کا ایمام ابو بکر حسن کا ایمان ابو بکر حسین کا ایمام ابو بکر اول سیدنا معاویہ کا ایمام ابو بکر ابباس کا ایمام ابو بکر اہل بیت کا ایمام ابو بکر اصحاب کا ایمام ابو بکر بکار اٹھئے ہاتھوں کو بلند کر کے بتائیے امت کا ایمام امت کا امام دونوں ہاتھوں کو پلند کر کے بتائیں امت کا امام عمر کا امام عثمان کا امام ہاتھوں کو پلند کر کے بتائیں علی کا امام فدق سے پہلے علی کا امام فدق کے بعد علی کا امام فدق سے پہلے حسن کا امام فدق کے باپ حسین کا امام ابو بکر ابو بکر کون ابو بکر ہے بس طرم نہ کرو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کون ابو بکر ہیں سوال کرنا چاہتا ہوں پیغمبر نے سوال کیا ابو بکر اے میرے صحاب جنگِ بدر احد خندہ کے اوپر احزاب کے اوپر خنین کے اوپر اور غزوہ تبوک کا واقعہ کس کس کو یاد نہیں ہے غزوہ تبوک کے واقعے سے مسلمان کا بچہ بچہ واقف ہے آشنا ہے متعارف ہے غزوہ تبوک کا موقع پیغمبر مال طلب کرتے ہیں میرے صحابہ جہاد کے لیے اللہ کے رستے میں لڑنے کے لیے مال کو جمع کرو ابو بکر پورا گھر اٹھا کے لیے آرہے ہیں حضرت عمر آرہے ہیں گھر کا عدو سوال لے کے آرہے ہیں سیدنا عثمان آرہے ہیں اور پانچ کلو سونے چاندی کے سکے لے کے آرہے ہیں حضرت علی اپنا حصہ لے کے آرہے ہیں حسن حسین سیدنا معاویہ دیگر صحابہ حصہ لے کے آرہے ہیں میں کس طرح مانوں جو گھر قربان کرنے والے تھے اولادیں دینے والے تھے رہشتہ داروں کو قربان کرنے والے تھے جانوں کے نظرانے پیش کرنے والے تھے وہ صحابہ میں کس طرح مانوں وہ ابو بکر جس نے پورا گھر اٹھایا وہ چھ مرلے کے باغی فتق کی اوپر قبضہ کر لے کس طرح ہو سکتا ہے رافضی چھوٹ بولتا ہے رافضی بھتیانتی کرتا ہے ابو بکر چھ مرلے آٹھ مرلے کے باغی فتق کی اوپر قبضہ کر سکتا دنیا کا رافضی جھوٹا ہو سکتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جھوٹے ہو سکتے نہیں ہو سکتے آئیے کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی بات فرماتے ہیں لوگوں میں نے دنیا میں کسی کو اپنا جانی دوست خلیل نہیں بنایا اگر میں اپنا کسی کو جانی دوست بناتا ابو بکر صدیق کو بناتا کون ابو بکر ہیں جن کے بارے میں پیغمبر فرمارے ہیں ابو بکر تو میرا صرف غار کا ساتھی نہیں ابو بکر تو تو میرا حوز کا بھی ساتھی ہے میرے حوز پر حوز کوسر پر تو میرے ساتھ ہوگا کون ابو بکر ہیں صدیق رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں پیغمبر فرماتے ہیں کائنات میں کوئی ایسا سورج طلوع نہیں ہوا جس دن اس کائنات کے اوپر نبیوں رسولوں کے بعد ابو بکر سے افضل اس کائنات میں کوئی شخص آیا ہو ابو بکر سے افضل اس کائنات میں کوئی بندہ پیدا ہوا ہو یہ ہو نہیں سکتا کون ابو بکر صاحب ایمان ابو بکر اور ابو بکر کے ایمان کی بات کرو شعب العیوان ہے پہکی کی کتاب اٹھا لے سیدنا عمر ابن خطاب اس امت کے فقیقہ کول لکھ لے امت کے فقیقہ امت کے درے نیاب عمر ابن خطاب کا کول لکھ لو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں لَوْ وَزِنَا ایمان وَبِي بَقْرٍ بِعِمَانِ اَحْلٍ اَرْزِ لَرَجَابِهِ عمر قسم کھا کے کہنے کو تیار ہے اللہ کی قسم ہے پوری دنیا کے ایمان ایک پنڑے میں ڈال دیے جائیں پوری دنیا کے ایمان ایک پنڑے میں ہو ابو بکر کا ایمان دوسرے پنڑے میں ہو پوری دنیا کے ایمان ہلکے پڑ جائیں ابو بکر کا ایمان پوری دنیا سے بھاری پڑ جائیں اللہ کی قسم ہے سیدی کی اکبر اللہ کی قسم ہے اللہ کی قسم ہے کون ابو بکر ہیں ابو بکر کے بارے میں تانو تشمیق کے تیر چلانے والوں بدبختوں کالے لباس کالی زبان کالے جسم والے رافظی ملونو سننو کون ابو بکر ہے جو سب سے پہلے ایمان لایا کون ابو بکر جس نے سب سے پہلے قرآن جمع کروایا قرآن کے نام مصحف رکھا کون ابو بکر جو سب سے پہلے پیگمپر کی خاطر پیگمپر کی خاطر مار کھاتا رہا کون ابو بکر جو پیگمپر کے لیے سب سے پہلے مدان جہاد میں اترا کون ابو بکر ہے لیکن مناسبت عجیب ایک بات مجھے یاد آ رہی ہی ہے لوگو ایک خلیفے کو اللہ نے اپنے آدم کو اپنا خلیفہ بنایا اس کائنات میں آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا کر شیطان ابلیس کو حکم دیا اس کو سجدہ کیا جائے سب فرشتوں نے سجدہ کیا ایک نے کہا ابلیس نے کہا میں تیرے خلیفے کو نہیں مانتا میں تیرے خلیفے کو تسلیم نہیں کرتا رب نے کہا تُو دھتکارہ ہوا ہے تُو راندہ درگاہ ہے وہ ابلیس ٹھیرا اس کا نام شروع ہوتا ہے شیل سے ایک دوسرا منظر اس نے پیگمبر کے خلیفے کو نہیں مانا ایک نے اللہ کے خلیفے کو نہیں مانا وہ شیطان ٹھیرا ابلیس ٹھیرا مردود ٹھیرا راندہ درگاہ ٹھیرا ایک دوسرا منظر ایک دوسرا اٹھا وہ کہتا پیگمبر ہم تیرے خلیفے کو ابو بکر کو نہیں مانتے کون ابو بکر ہم تیرے خلیفے کو ابو بکر کو تسلیم نہیں کرتے رب نے کہا چلو پھر تم بھی ترگاہ راندہ ترگاہ ہوئے تم بھی مردود ہوئے جس نے رب کے خلیفے کو نہیں مانا اس کو بھی پتھر پڑیں گے جس نے نبی کے خلیفے کو نہیں مانا اسے تھپر پڑیں گے جو پیگمبر کے خلیفے کو نہ مانے جو رب کے خلیفے کو نہ مانے اسے زلحج کی دستاری کو پتھر پڑتے ہیں جو نبی کے خلیفے کو نہ مانے اسے دس محرم کو تھپڑ پڑھتے ہیں جو رب کے خلیفے کو نہیں مانتا اسے تھپڑ پڑھیں جو ربی کے خلیفے کو نہ مانے اسے تھپڑ پڑھیں اسے پتھر پڑھیں اسے تھپڑ پڑھیں اسے دس زلحج کو پڑھیں اسے دس محرم کو پڑھیں گے جب تک اس نے تصریم نہیں کیا اس کو پتھر پڑھتے رہیں گے یہ بھی جب تک پگپر کے خلیفے کو تصریم نہیں کرے گا اسے بھی تھپر پرتے رہیں گے